کیا ہے مگر نکاح وہ عمل خیر ہے کہ میرے نبی نے فرمایا ان نکاحو من سنتی میرا نکاح میری سنت ہے میرا طریقہ ہے اب یہی سے معلوم چلا کہ نکاح کی اہمیت کیا ہے نکاح کی اہمیت یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے نکاح کو اپنی طرف منصوب کر کے فرمایا نکاح میری سنت ہے نکاح میرا طریقہ ہے حضرات اسی لئے نکاح نبی پاک کے طریقے کے مطابق ہونا چاہیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے دائرے میں ہی نکاح ہونا چاہیے آج جو ہمارے ہمارے ہاں جو خروفات ہوتی ہیں اور ہمارے ہاں جو آج جو غلط رسم ہیں اس نکاح میں اس تقریب سعید میں شامل ہو گئے ہیں حضرات اس کا خاتمہ ضروری ہے آج کے ڈیٹ میں حضرات سنیے ذرا توجہ کیجئے گا میں آپ سے عرض کرنے لگا ہوں حضرات نکاح اور بھی ادھیان میں اور بھی دینوں ملت میں نکاح کا رسم پایا جاتا ہے وہ الگ بات ہے کہ طریقے مختلف ہیں طریقے الگ الگ ہیں وہ الگ بات ہے لیکن نکاح آپ ہندو مذہب اٹھا کے دیکھیں اور کوئی دوسرا دین آپ اٹھا کے دیکھیں حضرات ہر دین میں نکاح ہوتا ہے مگر طریقہ الگ ہے لیکن اگر میں ادھر جاؤں گا تفصیل میں تو مجھے وقت چاہیے لیکن اتنا وقت میرے پاس نہیں ہے حضرات کچھ جگہوں پہ نکاح کا مسئلہ یہ ہے کہ کچھ لوگ گائے بیل لے کے گئے جانور لے کے گئے نکاح کر لیا ایک آدمی نکاح کیا گھر کا جو بڑا ہے وہ نکاح کرے گا اور گھر میں جتنے لوگ ہیں سب اسی عورت سے فیض یاب ہوں گے پہلا جو لڑکا پیدا ہوگا وہ بڑے بھائی کا ہوگا پھر جو دوسرا لڑکا پیدا ہوگا وہ دوسرے بھائی کا ہوگا پھر جو تیسرے لڑکا پیدا ہوگا وہ تیسرے بھائی کا ہوگا یعنی ایک بڑا بھائی جو ہے وہ نکاح کرتا ہے اور سارے لوگ اس عورت سے فیض یاب ہوتے ہیں اولاد ہو رہی ہیں پہلی اولاد کی نسبت بڑے بھائی کی طرف ہو رہی ہے دوسری اولاد کی نسبت دوسرے بھائی کی طرف ہو رہی ہے یہ نکاح کا رسم ہے دوسرے مذہب ہیں دوسرے مذہب میں اور بھی مذہب ہیں حضرات جتنے بھی مذاہب اور جتنے بھی عدیان ہیں حضرات سب میں نکاح کے طریقے مختلف ہیں رسم الگ الگ ہیں مگر اسلام میں ایسا خوبصورت طریقہ ہے نکاح کا حضرات نکاح ہمارے ہاں جو ہے اسلام وہ خوبصورت مذہب ہے اسلام ایسا خوبصورت مذہب ہے حضرات آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں آپ جب اسلامی طریقے سے نکاح کرتے ہیں آپ کو کتنا ثواب ملتا ہے آپ کو کتنی نیکی ملتی ہے حضرات آپ اگر اسلام کے طریقے کے مطابق نکاح کرتے ہیں وہ نبی پاک کی سنت اس پر بھی آپ کو ثواب مل رہا ہوتا ہے اور پھر آپ شریعت کے دائرے میں چونکہ نکاح کیا اب آپ عورت سے مل رہے ہیں آپ کو اس ٹیم کی ثواب مل رہا ہے بیوی سے مل رہے ہیں ہاتھ ملا رہے ہیں تب بھی آپ کو ثواب مل رہا ہے اولاد پیدا ہو رہی ہیں حضرات آپ کو اس وقت بھی ثواب ملتا ہے کتنا ثواب ملتا ہے میرے نبی نے ارشاد فرمایا ایک عورت اگر بچہ جنے حضرات جو عورت ماں کے اپنے پیٹ میں جو ایک بچے کو نو ماں رکھتی ہے حضرات میرے نبی نے ارشاد فرمایا ہے اس عورت کو حضرات جہاد جنگ میں جنگ میں جہاد کرنے کے برابر اس عورت کو سواب مل رہا ہوتا ہے ایک دن میں از رات جب میدان جہاد میں ایک آدمی جنگ کرتا ہے اس کو کتنا سواب ملتا ہے اتنا سواب اس عورت کو مل رہا ہے اس لیے کہ اس نے اپنے پیٹ میں ایک بچے کو پال رکھا ہے ایک بچے کو اٹھا رکھا ہے از رات رات میں روزے رکھنے کے برابر اس عورت کو سواب ملتا ہے رات میں اور جو رات میں قیام کرتے ہیں رات میں جو نماز پڑھتے ہیں جاک کر کے حضرات جتنا ثواب اس کو ملتا ہے اتنا ثواب اس کو بھی مل رہا ہے حضرات نو ماں جو ایک عورت اپنے بچے کو اپنے پیٹ میں رے کے پالتی ہے پرورش کرتی ہے حضرات ایک دن میں ایک دن میں میدان جنگ میں جہاد کرنے کے برابر اس کو ثواب مل رہا ہے ایک دن میں حضرات دن میں روزہ رکھنے کے برابر اس کو ثواب مل رہا ہے حضرات رات میں جو قیام کرتے ہیں اللہ کی عبادت اور پندگی کرتے ہیں جتنا ثواب اس عابد کو مل رہا ہے اتنا ثواب اس خاتون کو مل رہا ہے اور پھر جو یہ خاتون بچہ جن رہی ہے اس کو کتنا ثواب مل رہا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس عورت کو بھی بے شمار ثواب ملتا ہے وہ حدیث ابھی ہمارے ذہن سے نکل رہی ہے اس لیے میں یہ سب بتلانا چاہیتا ہوں وہ عورت بچہ جن رہی ہے اس کو بہت سواب ملتا ہے کتنا ثواب ملتا ہے حضرات آؤ میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں آپ اس کو یوں سمجھ سکتے ہیں ایک کسان جب کھیتی کرتا ہے جب کھیت میں کوئی دانہ کوئی بیچ کاشت کرتا ہے آپ جان رہے ہیں حضرات ایک کسان کتنی محنت کر کے بیچ کاشت کرتا ہے ایک کسان کتنی محنت کر کے پہلے وہ حل چلاتا ہے پھر پانی سے کھیت کو سیراب کرتا ہے سیراب کرنے کے بعد حضرات پھر وہ بیچ بوتا ہے اور اس کی پہرے تاری کرتا ہے اس کے باوجود کچھ پرندے اپنے دانے حضرات کچھ پرندے اپنی چونچ سے حضرات دانے کو چگ لیتے ہیں اور پھر کتنے کیڑے مکوڑے ہیں جو کتنے دانوں کو کھا لیتے ہیں اور پھر جب فصل ہو جاتی ہے جو کتنے جانور ہیں جو فصل کو کھا لیتے ہیں حضرات میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں جو کہ محنت کر کے حضرات میری طرف توجہ کیجئے گا نعرے تبیر نعرے دیر سالت اللہ ماروکہ غاب خبلہ نعرے تبیر نعرے دیر سالت حضرات اللہ اللہ غلامانی پانشر خطیب اہل سنت سبحانہ اللہ گاؤں آدمی بہت ہیں اب سنیے بلکل ڈشٹر مات مات میں یہ ارز کر رہا تھا حضرات آپ لوگ ویسے بھی کھیتی باڑی کرنے والے لوگ ہیں آپ ویسے بھی کھیتی باڑی کرتے ہیں سن لیجئے آپ کو حضرات کتنا سواب ملتا ہے اگر آپ نماز کی ادائیگی کریں یعنی فرض فرائز کی ادائیگی کریں واجبات کی ادائیگی کریں اگرچہ آپ نوافی نہیں پڑ پاتے ہیں مگر میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں ایک آدمی کتنی محنت کرتا ہے پہلے وہ حل چلاتا ہے پھر پانی سے کھیت کو سیراب کرتا ہے اور کھیت میں جان ڈالنے کے لیے نجانے کتنی خات کا استعمال کرتا ہے اس کے بعد پھر وہ بیچ بوتا ہے وہ بیچ کاش پڑتا ہے حضرات پھر وہ پہرا لگاتا ہے اس کے باوجود کچھ پرندے اپنی چوچ میں حضرات دانے کچھ دانے چگ لیتے ہیں پھر کتنے کیڑے مکوڑے ہیں جو دانے کو کھا لیتے ہیں اور پھر جب فصل ہو جاتی ہیں تو کتنے جانور ہیں جو حضرات فصل کو کھا لیتے ہیں مگر میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں ہر دانے کے بدلے یعنی پرندہ جتنے دانے اپنی چوچ میں چگ رہا ہے حضرات اور کیڑے مکوڑے جتنے دانے کھا رہے ہیں اور جانور فصل جتنے حضرات کھا رہے ہیں ہر دانے کے بدلے اللہ تعالیٰ اسے ایک صدقے کا سواب عطا فرماتا ہے ہر دانے کے بدلے ایک صدقے کا سواب عطا فرماتا ہے حضرات اب آپ کو نہیں معلوم ہے کہ دانے کتنے دانے پرندوں نے اپنی چوچ میں چگ لیے ہیں آپ کو نہیں معلوم ہے کہ کتنے کیڑے مکوڑوں نے حضرات کتنے دانے کھا لیے ہیں آپ کو نہیں معلوم ہے کہ کتنے جانوروں نے آپ کی فصلے کو کھا لیا ہے آپ کو اگرچہ نہیں پتا ہے آپ کو اگرچہ نہیں معلوم ہے مگر حضرات کھیت کا مالک آپ ہے آپ کو اگرچہ نہیں معلوم مگر رب کائنات کو پتا ہے کہ کتنے پرندوں نے کتنے دانے آپ کے چگے ہیں کتنے کیڑے مکوڑوں نے آپ کے دانے کھا لیے ہیں کتنے چانوروں نے آپ کے فصلے کھا لیے ہیں آپ کو اگرچہ نہیں پتا ہے مگر رب اکبر کو پتا ہے خالی کے کائنات کو پتا ہے میرے نبی انشاد فرماتے ہیں ہر دانے کے بدلے حضرات ایک صدقہ کرنے کا ثواب اللہ تعالیٰ اسے احتا فرماتا ہے حضرات میرے نبی انشاد فرماتے ہیں یہ تو ہو گئی حضرات کاشت کی کھیتی یہ تو ہو گئی فصلہ کی کھیتی ایک انسانی بھی کھیتی ہے نسل انسانی کی بھی کھیتی ہے نسل انسانی کی کھیتی کیا ہے میرے حضرات قرآن مجید میں رب انشاد فرماتا ہے نساء اکم حرسل لکم اللہ تعالیٰ آگے انشاد فرماتا ہے میں چونکہ حافظ نہیں ہوں اس لیے میں پوری آیت نہیں پڑھا میں سب یہاں ترجمہ کر دیتا ہوں میرا رب انشاد فرماتا ہے تمہاری عورت ہے تمہارے لیے کھیتیاں ہیں جس طرح تم جاؤ حضرات جو تو حضرات آپ شادی کر لیتے ہیں آپ بیاہ کر لیتے ہیں آپ نکاح کر لیتے ہیں آپ سے بچہ پیدا ہوتا ہے وہ بچہ بڑے ہو کر کے نجانے حضرات کیا کیا کر رہا ہوتا ہے کسی غریبی مدد کر رہا ہوتا ہے کسی حضرات نابینا کو روڈ کروز کنا رہا ہوتا ہے کسی کی لاتھی گر جائے حضرات اسے لاتھی اٹھا کے دے رہا ہے کسی ننگے کو کپڑا پہنا رہا ہے کسی فیاسے کو پانی پیلا رہا ہے کسی بھوکے کو کھانا چھلا رہا ہے آپ ماں باپ گھر بیٹے ہیں آپ کو نہیں معلوم ہے مگر آپ کا بیٹا بڑا ہو کے کیا کیا کر رہا ہے اس کو بھی ثواب ملتا ہے اور چونکہ وہ بچہ آپ کا ہے اس لیے آپ کھر بیٹے ہیں مگر آپ کو بھی اللہ تعالی اس کا ثواب عطا فرماتا ہے اس لیے کہ یہ آپ کی تربیہ سے آپ کا بچہ نیک کام کر رہا ہے نیک سلوک کر رہا ہے اچھے کام کر رہا ہے ثواب اس کو بھی ملتا ہے آپ ماں باپ کھر بیٹے ہیں ثواب آپ کو بھی ملتا ہے ناری تقبیر ناری رسالت مسجد تعالی حضرت نسل انسانی کی کھیتی ہے حضرات بچہ جنے تو ثواب مل رہا ہے بچہ پیٹ میں پالے ہماری عورت تو ثواب مل رہا ہے اور پھر بڑے ہو کر کے بچے اچھے کام کریں اس کا بھی ثواب ماں باپ کو مل رہا ہے لیکن میں عرض کرنا چاہیتا ہوں یہ اسلام کی بیوٹی ہے یہ اسلام کی خوبصورتی ہے ورنہ دنیا میں بے شمار عورت ہیں جو بچہ پیٹ میں پال رہی ہوتی ہیں دنیا میں بے شمار عورت ہیں جو بچے جن رہی ہیں مگر یہ فضلت ان کو حاصل نہیں ہے عیسائی عورت ہیں بچے پالتی ہیں اور بچے وہ بھی جنتی ہیں مگر یہ ثواب اس کو نہیں ملتا ہے حضرات یہودی عورت ہیں وہ بھی بچے پالتی ہیں اور وہ بھی حضرات بچے جنتی ہیں مگر اس کو یہ ثواب نہیں مل رہا ہوتا ہے اس لیے پیارے یہ اسلام کی بیوٹی ہے یہ اسلام کی خوبصورتی ہے اور یہ میرے مصطفیٰ کا قانون ہے جو اس قانون کے تائرے میں رہ کے زندگی گزارے گا اس کی دنیاوی زندگی بھی سبر جائے گی اور اخراوی زندگی بھی سبر جائے گی اس لیے ہماری بینیں جو بھاک کے شادی کرتی ہیں ناجائز طریقے سے شادی کرتی ہیں میں بینوں سے کہنا چاہوں گا او میری بینوں تم بھاک کے شادی کر رہی ہو اور کبھی کبھی ہماری بینیں اتنی بھاک جاتی ہیں کسی نون مسلم لڑکے سے شادی کر لیتی ہیں حضرات وہ دوبائی کا سفنہ کیا دکھاتا ہے وہ بڑے محل کا سفنہ کیا دکھاتا ہے تمہارا ختم دگمگانے لگتا ہے تم پیسا جاتی ہو اور اسے شادی کر لیتی ہو لیکن وہی بہودہ تمہارے ساتھ چار پانچ مہیرے رکھے تمہارے جسم کو چوس لیتا ہے تمہیں اچھی طریقے سے استعمال کر لیتا ہے اس کے بعد تمہیں ہوتل میں بیج کی آ جاتا ہے اب تمہارے پاس دو ہی راستے ہیں یا تو ہوتل میں رہ کے ہر رات نئے مرد کے لیے ایک نئے بستر سجاؤ گی اور بستر کی زینت بنو گی یا پھر ایک طریقہ یہ رہ گیا ہے کہ کسی اسا کسی شہرہ میں حضرات کا ٹورے ہاتھ میں لے کر کے بھیک مانگو گی یہی دو راستے تمہارے ہیں اس لیے کہ گھر واپس نہیں آ سکتی ہو اس لیے کہ ماں باپ کا دل دکھا کے تم نے بھاگ کے شادی کیا ہے نون مسلم لڑکے کے ساتھ تم نے اپنا مو کالا کر لیا ہے اس لیے گھر آنے کا راستہ بند ہو گیا اب گھر نہیں آ سکتی ہو اور کہیں جا بھی نہیں سکتی یا تو ہوتل میں رہ کے ہر رات کو نئے مرد کے لیے بستر سجاؤ گی اور بستر کی زینت بنو گی یا پھر کسی حضرات ترقہ میں کٹورہ ہاتھ میں لے کر کے بھیک مانگو گی لیکن میں کہنا یہ چاہیتا ہوں اگر تم ہوتل میں رہ کے نئے مرد کے لیے نئے بستر سجاتی رہو گی اور زینت بنتی رہو گی کب تک بنو گی جب تک جوانی ہے تب تک تم زینت بنو گی جب تک تمہارا شباب ہے تب تک تم نئے مرد کے لیے بستر سجاؤ گی لیکن جب شباب ختم ہو جائے گا جب زینت خوبصورتی ختم ہو جائے گی جب تمہاری جوانی ختم ہو جائے گی تب کیا کرو گی یا تو پھر کٹورہ لے کے بھیک مانگو گی یا پھر اپنی جان کو حضرات یا تو سوسائٹ کر لو گی یا پھر تم حضرات خواسی لے کے حرام کی موت مر جاؤ گی اس لیے میں کہنا چاہیتا ہوں ہماری پینو مصطفیٰ نے جو قانون حیات دیا ہے مصطفیٰ نے جو نظام حیات دیا ہے اسی کے دائرے میں رہے اور اسی کے دائرے میں رہے کے زندگی گزار اگر مصطفیٰ کے نظام حیات میں رہے کے زندگی گزار ہوگی تو یہاں بھی کامیاب ہو جاؤ گی اور میشر میں بھی کامرانوں کامیاب ہو جاؤ گی آج لوگ بھوک رہے ہیں اسلام پر آؤ سنو پیارے اسلام نے کیا دیا ہے اسلام کی بیوٹی کیا ہے اسلام کی خوبصورتی کیا ہے آؤ دیکھ کے جلو آج لوگ نعرہ لگا رہے ہیں بیٹی پڑھاؤ بیٹی بچاؤ آج یہ نعرہ لگا رہے ہیں حضرات میں کہنا چاہیتا ہوں آج یہ نعرہ لگانا کوئی کمال نہیں ہے آج یہ نعرہ دینا کوئی کمال کی بات نہیں ہے اس لیے کہ حضرات آج ہر آدمی ہر باپ اپنی بیٹی سے پیار کر رہا ہوتا ہے ہر بھائی اپنی بہن سے پیار کر رہا ہے ہر شوہر اپنی بیوی سے پیار کر رہا ہے حضرات وہ زمانہ کیسا زمانہ تھا بھائی تو دور کی بات ہے شوہر تو دور کی بات ہے حضرات باپ ہی بیٹی کا دشمن بنا ہوا تھا ایک باپ اپنے ہاتھوں سے اپنی بیٹیوں کو زمین کے اندر زندہ درگور کر دیتا تھا ایسے دور میں میرے نبی تشریف لائے ہیں یہ نعرہ آج لگ رہا ہے بیٹی پڑھاؤ بیٹی بچاؤ یہ نعرہ آج کا ہے اس لیے آج یہ نعرہ لگانا کوئی کمال نہیں ہے اس لیے کہ اگر ایک بھائی اپنی بہن سے پیار نہ کرے اگر ایک شوہر اپنی بیوی سے پیار نہ کرے تو ایک باپ اپنے اپنے بہنوں کو پھیلا کے کہے گا اپنے بازوں کو پھیلا کے کہے گا اے بیٹی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے اگر تیرا بھائی تسے پیار نہیں کر رہا تو کیا ہوا اگر تیرا شوہر تسے پیار نہیں کر رہا تو کیا ہوا تیرا بڑا باپ ابھی زندہ ہے تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے لیکن دور وہ ایسا دور تھا کہ باپ ہی حضرات بیٹی کا دشمن بنا ہوا تھا ایک باپ اپنے ہاتھوں سے اپنی بیٹی کو زندہ درگور کر دیا کرتا تھا ایسے دور میں میرے نبی تشریف لائے ہیں اور میرے نبی تشریف لائے ہیں ایسا انقلاب پپا ہوا ہے کہ جو لوگ میرے جو لوگ اپنی بیٹیوں کو زمین کے اندر زندہ درگور پر دیا کرتے تھے وہی لوگ اب بیٹیوں کو سینے سے لگانے لگ گئے وہی لوگ بیٹیوں کو بیٹیوں کی پیشانی کو چھومنے لگ گئے ہوا یوں میرے نبی نے ارشاد فرمایا اے لوگو بیٹیوں کو زندہ درگور مت کیا کرو اس لیے کہ میں محمد اعلان کرتا ہوں جو اپنی بیٹیوں کی پرورش کرے گا اور عزت سے شادی کرائے گا میں محمد اعلان کرتا ہوں کہ میں اس کی شفاعت کرا کے میں اسے جنت میں داخل کر دوں گا حضرات تین بیٹی والا کھڑا ہوا ہے ارشیا یا رسول اللہ میرے پاس تین بیٹیاں ہیں نبی یہ پاکھ نے فرمایا کوئی بات نہیں اپنی تین بیٹیوں کی پرورش کرو اور عزت سے شادی کرا Gum میں محمد اعلان کرتا ہوں میدانِ میشر میں تمہاری شفاعت کرا کے میں جنت میں داخل کر دوں گا دو بیٹی والا کھڑا ہوا ہے ارز کیا یا رسول اللہ میرے پاس دو بیٹیاں ہیں نبی نے فرمایا کوئی بات نہیں اپنی دو بیٹیوں کی تم پرورش کرو اور عزت سے شادی کراؤ میری شفاعت تمہارے لئے واجب ہے ایک بیٹی والا کھڑا ہوا ارز کیا یا رسول اللہ میرے پاس ایک بیٹی ہے نبی نے فرمایا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے اسی ایک بیٹی کی پرورش کرو اور عزت سے شادی کراؤ میں محمد اعلان کرتا ہوں میں تمہاری شفاعت کرا کے جنت میں داخل کر دوں گا حضرات ایک ایک کوئی بیٹی والی نہیں یعنی حضرت عائشہ کھری ہوئی میرے نبی نے ارشاد فرمایا خبرانے کی ضرورت نہیں ہے میری شفاعت تمہارے لیے بھی ہے حضرات ایسے دور میں نبی پاک نے اعلان کیا جب یہ اعلان کیا تو پھر وہ انطلاع پپا ہوا کہ جو لوگ بیٹیوں کو اپنے ہاتھوں سے زمین کے اندر زندہ درگور کر دیا کرتے تھے وہی لوگ اپنی بیٹیوں کو سینے سے لگانے لگ گئے پیشانیوں کو چھومنے لگ گئے حضرات ایسے دور میں نبی پاک نے انقلاب پپا کیا تھا ماحول کو چینج کیا تھا اس لیے آج یہ نعرہ لگانا کوئی کمال نہیں ہے بلکہ یہ کمال تو میرے مصطفیٰ کا ہے میرے مصطفیٰ کا ہے امام تھا میرے مصطفیٰ کی اس لیے میرا امام کہتا ہے کوئی بڑا نہیں ہے نہ یہ موڈی بڑا بڑا ہے نہ یہ یوگی بڑا ہے کوئی بڑا نہیں بڑا کون ہے میرا امام کہتا ہے سب سے آلہ و اولا ہمارا نبی ہمارا نبی نارے بی نارے رسالت مسلکے ہیں حضرت حضرتِ غلامانی اشار دشت شادہ مبارک کوئی بڑا نہیں ہے نہ یہ موڈی بڑا ہے نہ یہ یوگی بڑا ہے کوئی بڑا نہیں چاہے آج کوئی بھی نارا لگائے بیٹی بڑانے کا یا بیٹی بچانے کا یہ لوگ بڑے نہیں ہیں بڑے ہمارے مصطفیٰ ہیں بڑے ہمارے آقا ہیں اس لیے میرا امام کہتا ہے سب سے آلہ و اولا ہمارا نبی سب سے والا و والا ہمارا نبی قوم دیتا ہے دینے کو مو چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اولا ہمارا نبی حضرات اسلام کی خوبصورتی کو سمجھو یہاں قدم قدم پہ ثواب مل رہا ہے اس لیے میری بہنوں آج جو شوشل میڈیا کا دور ہے ذہن خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہا جا رہا ہے اسلام عورتوں کو گھر میں بٹھانا چاہتا ہے اسلام عورتوں پر ظلم کرنا کر رہا ہے میں کہنا چاہیتا ہوں اسلام عورتوں پر ظلم نہیں کرتا حضرات یہ اسلام کا دین ہے اسلام کا دین ہے یہ اسلام کا حضرات کرم ہے اسلام آیا اسلام نہیں آیا تھا عرب کا ماحول کیا تھا حضرات بیوہ عورت جس کا شوہر مر جاتا حضرات اس کو کوئی عزت نہیں دی جاتی اس کو ایک سال کے لیے ایک کالے کمرے میں بند کر دیا جاتا وہیں تھوڑا بھوہ بھانا دے دیا جاتا زینت کی کوئی چیز نہیں دی جاتی اگر وہ مر جاتی تو مر جاتی اور زندہ رہتی تو پھر اسے اس کے چہرے پہ کالی کود اسے شہر میں بھمایا جاتا یہ حال تھا عرب کا ہندوستان کا بھی حال کیا تھا آج یہ لوگ چیخ چیخ کے کہہ رہے ہیں اور اسلام کو برا بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہہ رہے ہیں اسلام مذہب اچھا نہیں ہے عورتوں کو اسلام دھر بٹھانا چاہیتا ہے اسلام عورتوں کو حق نہیں دیتا ہے حضرات یہ ترہ ترہ کی باتیں ہو رہی ہیں لیکن آؤ نا حضرات خود ہندوستان کا حال کیا تھا اگر کسی کا شوہر مر جاتا حضرات تو کہا جاتا یہ ٹائم ہے اس نے آنکھ اپنے شوہر کو کھا لیا ہے اس لیے حضرات شوہر کی چیتا کے ساتھ عورت کو بھی جلا دیا جاتا تھا زندہ عورت کو جلا دیا جاتا تھا شوہر کی چیتا کے ساتھ ایک عورت کو بھی جلا دیا جاتا تھا وہ زندہ ہوتی تھی لیکن پھر بھی اس کو جلا دیا جاتا تھا کیوں؟ اس لیے کہ یہ سمجھا جاتا تھا کہ اسی عورت نے اس آدمی کو کھایا ہے حضرات اسی عورت نے اپنے شوہر کو کھا لیا ہے یہ ٹائم ہے حضرات آئی سے ایسی زہانت تھی ایسا ماحول تھا لیکن حضرات میرے نبی آئے ہیں میرے نبی نے اعلان کیا نہیں نہیں عورتوں کو حجینے کا حق دینا چاہیے بیواؤں کو جینے کا حق ہے اس سے اس کا حق کوئی چھین نہیں سکتا ہے اس لیے میرے نبی نے حضرات پچیس سال کی کریل جوانی میں پچیس سال کی کریل اور گبرو جوانی میں آپ نے چالیس سالہ بیواؤں حضرت ختیزت القبرہ سے نکاح کیا اور زمانے کو بتا دیا کہ بیواؤں کو جینے کا حق ہے اس سے اس کا حق کوئی چھین نہیں سکتا ہے اور میرے نبی نے ارشاد فرمایا کہ عورت نفرت کرنے کی چیز نہیں ہے عورت محبت کرنے کی چیز نہیں ہے حضرات پچیس سال کی کڑیل اور کبھو جوانی میں پچیس سالہ چالیس سالہ بیوان حضرت ختیجہ تلکبرا سے آپ نے نکاح فرمایا ہے آج اسلامی کو لوگ برا بتانے چلے تمہارا حال کیا تھا اسلام آنے سے پہلے زندہ تم درگور کی جاتی تھی حضرات تم اگر تمہارا شوہر مر جاتا تو اس شوہر کی چیتا کے ساتھ تمہیں بھی جلا دیا جاتا یہ حال تھا مگر اسلام آیا ہے عورتوں کا وقار بڑھ گیا ہے بیٹیوں کو عزت بڑھ بیٹیوں کی عزت بڑھ گئی ہے حضرات اسلام آیا ہے آج لوگ کہتے ہیں کہ اسلام عورتوں کو کھر بٹھانا چاہیتا ہے نہیں نہیں اسلام عورتوں کو حضرات عزت دے رہا ہے پروہزائے پروہ عزت دے رہا ہے اسلام عورتوں کو پروڈکول دے رہا ہے حضرات آپ جانتے ہیں سونا آپ کہاں رکھتے ہیں آپ چھپا کے رکھتے ہیں اس لیے کہ وہ قیمتی چیز ہے اس لیے سونا کوئی کھلی جگہ پہ نہیں رکھ رہا بلکہ چھپا کے رکھ رہا ہے علماری میں رکھتا ہے اور علماری میں ایک چھوٹا سا اور کوٹھلا ہے اس میں رکھتا ہے حضرات سونا قیمتی چیز ہے اس لیے چھپا کے رکھا جاتا ہے اسی طرح اسلام کے نزدیک عورت قیمتی چیز ہے اس لیے اس کو چھپا کے رکھنے کا حکم ہے کہ وہ پردہ کرے لیکن آپ یہاں یاد رکھ رہے ہیں سی پردے کا حکم عورتوں کو نہیں دیا گیا ہے بلکہ پردے کا حکم اللہ تعالیٰ نے مردوں کو بھی دیا ہے جہاں پردے کا حکم اللہ تعالیٰ عورتوں کو دے رہا ہے وہی پردے کا حکم اللہ تعالیٰ مردوں کو بھی دے رہا ہے ایسا نہیں ہے کہ سی پردے کا حکم اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو دیا ہے عورت کے پردے کا حکم کیا ہے ایک عورت اپنے پورے جسم کو چھپائے اپنے پورے جسم کا پردہ کرے یہ عورت کا پردہ ہے لیکن مرد کا پردہ کیا ہے رب نے فرمایا ہے میرے نبی نے انشاد فرمایا جب مرد راستہ چلے تو نگاہیں نیچی کر کے چلے یعنی مرد کا راستہ نگاہیں نیچی کر کے چلنا یہ مرد کا پردہ ہے حضرات اسی لئے اسلام کسی پر ظلم نہیں کر رہا ہے آج لوگوں کو بات سمجھ میں نہیں یادتا لیکن آؤں میں آپ کو بتاتا ہوں حضرات تو ہزار پارہ ہے سورہ دسمبر کی رات ہے گیلی میں چلتی بس میں ایک لڑکی کے ساتھ چار گھنڈے حضرات ریپ کرتے ہیں اور ریپ ایسا کرتے ہیں ایک سڑیا اس کی شرمگاہ میں داخل کر دیتے ہیں وہ خاتون مر جاتی ہیں پوری دنیا میں ہندوستان کی بدنامی ہوتی ہے سارے لوگ کوٹ کچھری کو کھر لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو سزائے موت ہونی چاہیے سزائے پانسی ہونی پانسی کی سزا ملنی چاہیے ایسے وقت میں آپ کی عشر نے بھی آواز اٹھائی تھی حضرات لیکن کیا ہوا تھا جب سارے لوگوں نے کوٹ کچھری کو کھر لیا تھا تب فیصلہ دیا گیا تھا ایسے لوگوں کو پانسی کی سزا تنائی گئی تھی لیکن حضرات ایسے وقت میں ایسے وقت میں کڑوروں انسانوں کو سکون ملا تھا کڑوروں مسلمانوں کو سکون ملا تھا مگر ایسے وقت میں جنجل کے کسی پھالو نے نہیں کھیت کے کسی آلو نے نہیں بلکہ بیہار کے لالو نے کہا تھا اگر عورتوں کو بچانا ہے اس کی عزت کو بچانا ہے تو پھر محمد عربی کا قانون قانون پردہ ہندوستان میں لاغو کرنا ہوگا جس دن ہندوستان میں محمد عربی کا قانون قانون پردہ لاغو ہو جائے گا عورتیں محفوظ ہو جائے گی عورتوں کی عزت محفوظ ہو جائے گی ایک لالوں کو سمجھ آ گیا تھا لیکن آج یہ پڑھے لکھوں کو سمجھ نہیں آ رہا ہے اور اسلام پر بھوکنے چلے ہیں اس لیے لوگو اسلام کو سمجھو اسلام کو پڑھو اور اسلام کتنا خوبصورت مذہب ہے میں آج یہ کتاب متعلق کر رہا تھا اسلام اور شادی اتنی اچھی کتاب ہے دنیا بھر کے ملک میں کہاں کیسے نکاح ہو جاتا ہوتا ہے کیا رسم ہے نکاح کرنے کا کیا طریقہ ہے حضرہ سارے طریقے کو آپ پڑھیں پھر اسلام کا طریقہ پڑھیں آپ کا دل باغ باغ ہو جائے گا اور آپ اللہ تعالی کی حمد بیان کرنے پہ مجبور ہو جائیں گے اور آپ پرجستہ کہیں گے رب کا شکر ہے اللہ نے ہمیں کافر نہیں بنایا رب نے ہمیں مسلمان بنایا ہے پھر آپ نے حبیبی امت میں پیدا فرمایا ہے اس مالی کا بے پناہ شکر ہے اس مالی کا بے پناہ کرم ہے اس لیے کسی کی بہکاوے میں مت آئیے کسی کی باتوں میں مت آئیے بلکہ آپ اسلام کو پڑھئے اپنے علماء سے اسلام کو سیکھنے کی پورشش کیجئے ایک بات میں یہاں اور عرض کر دیتا ہوں بات ہماری لمبی ہو رہی ہے میں بولنے کے راتے سے لیکن پھر ماشاء اللہ آپ لوگوں کی سماعت بہت اچھی ہے تو تھوڑی دیر میں زیادہ آپ کے بیچ رہ گیا میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ عورت کو ایک حصہ کیوں دیا جاتا ہے ہاں یہ بھی سوئی لیجئے عورتوں کو جو میراز کا مسئلہ ہے ہمارے ادھر اس مسئلے پر بہت کم عمل ہو رہا ہے بھئی آپ جو چھوڑ کے جا رہے ہیں اس میں آپ کے بیٹے کا ہی پورا حق نہیں ہے آپ کی بیٹی کا بھی حق دو حصہ بیٹے کے لیے ایک حصہ بیٹی کے لیے اب لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو اسلام نے مرد کو آگے پڑھا دیا اور عورت کو پیچھے کر دیا ابیں پک لے ذرا سوچ پہلے عورت کو ایک حصہ باپ کی باپ کی وراثت سے اس لیے ہے کہ چونکہ اس کی دوسری جگہ شادی ہوگی تو جہاں شادی ہوگی اپنے شوہر کے مال سے بھی وہ پائے گی تو ایک حصہ باپ کی وراثت سے ایک حصہ ادھر شوہر کی جو شوہر کو اپنے ساسور سے وہ جو ترکم وہ جو وراثت ان کو ملے گی ایک حصہ ادھر سے تو ایک حصہ یہاں سے ایک حصہ وہاں سے برابر ہوا کی نہیں ہوا اور یہاں چونکہ دو حصہ اس کو ملے تو پھر یہ شادی کر گی کس عورت کو لائے گا تو اسی دو حصے میں اولاد بھی اور بیوی بھی پائے گی تو یہ اسلام کا سوچ کے دیکھئے پہلے کسی کو آگے کسی کو پیچھے نہیں اسلام سب کے ساتھ اسلام عدل کا نام ہے اسلام انصاف کا نام ہے سب کے ساتھ انصاف کرتا ہے کسی کے ساتھ نانصاف ہی نہیں کرتا اس لئے اسلام کا فلسفہ جو یہ ہے وراثت کا فلسفہ اس کو سمجھیں گے تو خود ہی مسئلہ حال ہو جائے گا میری بات بہت لمبی ہو گئی اللہ تعالیٰ میں آپ سب کو گواہ بنا کر